سوال نہ کر لا تسال نہیں کس سے لات اور عزت سے سوال نہ کر اس کی قسم نہ کھا آپ نے فرمایا فواللہ ہی قسم ہے مجھے اللہ کی اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب بچپن ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جتنا بغض جتنی نفرت میں ان دونوں سے رکھتا ہوں کسی اور چیز سے اتنا بغض نہیں رکھتا بچپن عالم ہے کہ لا تس مجھے پسند نہیں ہے عزت مجھے پسند نہیں ہے یہ بت ہیں یہ بت ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے ان سے میں نفرت کرتا ہوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کے ایک پڑوسی تھے انہوں نے مجھے بات کی انہوں نے مجھے بتلایا کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے ایک دفعہ یا غالبا نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور باہر ایک شخص سن رہا ہے پڑوسی ہے وہ اس کو آواز پہنچ جاتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ عروہ سے بیان کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت گھر میں خدیجہ سے یہ کہہ رہے تھے واللہی لا عبداللات عبدا واللہی لا عبدالعزہ عبدا اللہ کی قسم نہ کبھی میں نے لات کی پوجہ کی ہے اور نہ کبھی میں نے عزہ کی پوجہ کی ہے نہ بچپن میں نہ جوانی میں کبھی زندگی میں ان بتوں کے سامنے نہیں جھکا اور نہ ان کی عبادت کی ہے اللہم انفعنا پہنچ جاتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمان سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحقیم حمد و سنان درود و سلام کے بعد معزز سامین برادران اسلام واجب الاحترام دوستو بدرگو بھائیو بہنو اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ہی تصبیحات تمجیدات تحمیدات تحلیلات تقبیرات اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اب تک نبی علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا مستدرک حاکم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ نظر الہ قلوب العباد اللہ تعالی نے تمام جہان کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا دیکھا ان پر نظر گھمائی اور پھر ان تمام دلوں کے اندر سب سے پاکی دا اور سب سے بہترین قلب دل جو اللہ تعالی نے پایا وہ میرا دل تھا تو اللہ تعالی نے مجھے اپنی رسالت کے لئے چن لیا اور مجھے اپنا رسول بنا دیا اپنا قاصد اپنا نبی بنا دیا اسی جملے سے ہمارا موضوع شروع ہوتا ہے سیرت مصطفی مصطفی کا معنی ہوتا ہے چن لینا چنا ہوا چنیدہ کو مصطفی کہا جاتا ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آج جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بتوں سے بیدار تھے اور بچپن میں ہی برے اخلاق سے بیدار تھے ہر قسم کی بری عادت آپ علیہ السلام سے دور تھی اور آپ خود بھی اس سے دور تھے اور اگر کہیں ایسا کرنے کا ارادہ بھی کیا تو اللہ تعالی نے بچا لیا یہ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام بتوں سے بیدار تھے کس طرح کہ آپ علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں بچپن کے اس وقت بڑی عمر نہیں تھی لیکن اس وقت بھی آپ بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے تیرہ سو پچاسی نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا کل مولود یولدو علی الفطرہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فطرت کیا ہے کہ اللہ کی علاہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے رب اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے یہ فطرت ہے فطرتاً ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے اپنے رب کا سچا بندہ ہوتا ہے فطرتاً لیکن اگلے الفاظ امام الانبیاء نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ مختلف روایت کے مختلف الفاظ ہیں آپ نے فرمایا پھر اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں وہ آگ کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے یہ فطرت تبدیل کیسے ہوئی خدبہ خود تبدیل نہیں ہوئی بلکہ والدین کی وجہ سے جیسا اس کو بچے کو ماحول ملے گا ویسا بچہ بنے گا مشاہدن یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بڑا ہو کر وہ مسلمان ہوتا ہے اور اگر یہودی کے گھر پیدا ہو تو بڑا ہو کر وہ یہودی ہوتا ہے کسی ہندو کے گھر پیدا ہو تو بڑا ہو کر وہ ہندو ہوتا ہے جب تک اس کو سمجھ آئے جب تک دیکھے اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو فطرتاً بچہ مسلمان ہوتا ہے یہی فطرت امام الانبیاء کی بچپن میں بھی قائم رہی آپ بچپن میں بھی اس فطرت کے اوپر چلنے والے تھے اور جب بڑے ہوئے تو اللہ نے نبوت سے نواز دیا تو بچپن میں بھی آپ کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی اگرچہ والدین اگرچہ باپ دادا سارے بت پرس بن چکے تھے لیکن امام الانبیاء نے کبھی بت پرسی نہیں کی اور آپ بہت حد تک بتوں سے بیدار تھے واقعات ملتے ہیں بہیرہ کا واقعہ ہم نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا بہیرہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس بچے کو واپسی بیچ دو اسی کے ساتھ کلام ہو رہا ہے اسی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے گفتگو کے دوران اس بہیرہ راہب نے کہا کہ قسم مجھے لات اور عزہ کی جب یہ الفاظ کہے تو امام الانبیاء بھی بچپن میں ہے اس وقت عمر بارہ تیرہ سال ہے آپ نے فرمایا لا تسعالنی باللات والعزہ شیئن فواللہی ما ابغلتو بغدہما شیئن قطو فرمایا کہ لات اور عزہ سے سوال نہ کر آپ کس کو فرما رہے ہیں راہب کو فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا جس نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ یہ رحمت للعالمین بنیں گے یہ اللہ کے پیغمبر بنیں گے رسول بنیں گے اس راہب کو بچپن کے اندر نصیت کر رہے ہیں سوال نہ کر لا تسعالنی کس سے لات اور عزہ سے سوال نہ کر اس کی قسم نہ کھا آپ نے فرمایا فواللہی قسم مجھے اللہ کی اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب بچپن ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جتنا بغض جتنی نفرت میں ان دونوں سے رکھتا ہوں کسی اور چیز سے اتنا بغض نہیں رکھتا بچپن میں عالم ہے کہ لا تسعالنی مجھے پسند نہیں ہے عزہ مجھے پسند نہیں ہے یہ بت ہیں یہ بت ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے ان سے میں نفرت کرتا ہوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کے ایک پڑوسی تھے انہوں نے مجھے بات کی انہوں نے مجھے بتلایا کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے ایک دفعہ یا غالبا نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور باہر ایک شخص سن رہا ہے پڑوسی ہے وہ اس کو آواز پہنچ جاتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ عروہ سے بیان کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت گھر میں خدیجہ سے یہ کہہ رہے تھے واللہی لا عبداللات عبدا واللہی لا عبدالعزہ عبدا اللہ کی قسم نہ کبھی میں نے لات کی پوجہ کی ہے اور نہ کبھی میں نے عزہ کی پوجہ کی ہے نہ بچپن میں نہ جوانی میں کبھی زندگی میں ان بتوں کے سامنے نہ ہی جھکا اور نہ ان کی عبادت کی ہے نہ ان کی توقیر اور تعظیم کی ہے کیونکہ توقیر کے لائق بھی اللہ ہے عزمت کے لائق بھی اللہ ہے عزتوں کے لائق بھی اللہ ہے رفاتوں کے لائق بھی اللہ ہے عبادت کے لائق بھی اللہ ہے جھکنے کے لائق بھی اللہ ہے سجدے کے لیے بھی اللہ ہے رکوع کے لیے بھی اللہ ہے بت کے لیے نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے کسی قسم کی تعظیم اس کے لیے جائز نہیں ہے آپ یہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ سے کہہ رہے ہیں اور پڑوسی سن رہا ہے کہ آپ نے قسم کھائی اللہ کی میں نے کبھی لا تروزہ کو نہیں پوجا نبی علیہ السلام زید بن حارسہ کے ساتھ زید بن حارسہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ میں گئے اس وقت نبوت نہیں ملی تھی زید بن حارسہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے اور ان کی عادت تھی مکہ والوں کی وہ کیا کرتے تھے وہ دو بت رکھے ہوئے تھے ایک عصاف نام کا تھا ایک نائلہ یہ بیت اللہ کے پاس رکھے ہوئے تھے جب تواف کرتے تھے تو پہلے اس کو چھوٹے تھے اور پھر تواف کرتے تھے اس کو چھو کر تواف شروع کرتے تھے جب میں نے اس کو چھویا تو نبی علیہ السلام کی نبوت نہیں ہے اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے زید اس کو چھونا نہیں اس کو نہیں چھو اس کو کیوں چھو رہے ہو کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ دوبارہ ضرور چھووں گا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رییکشن کیا ہوتا ہے آپ پھر کیا کہتے ہیں مجھے آپ کے اثرات کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ پھر میں نے دوبارہ ایسا کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا اس کو نہیں چھونا اس وقت نبوت نہیں ہے اور پھر زید حارسہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تھے وہ بیان کرتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات تو وہ ہے ان کی شخصیت تو وہ ہے نبوت سے پہلے بھی کبھی آپ نے کسی بت کو چھوہ تک نہیں چھونا اس کو ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس کو پسند کیا جاتا ہے لیکن امام الانبیاء کو ذرے برابر بھی اپنے اس قوم کے طریقہ کار کو پسند نہیں کرتے تھے آپ نے کبھی ایک مرتبہ بھی بتوں کو نہیں چھوا یہ امام الانبیاء کا کردار آپ کا اخلاق جو نبوت سے پہلے ہے نبوت کے بعد تو آپ جان چکے ہیں جانتے رہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے اسی توحید کی خاطر انہی بتوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ نے پتھر بھی کھائے آپ نے تکلیف بھرداشت کی لیکن نبوت سے پہلے بھی ان سے کوئی محبت نہیں کرتے تھے یہ سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں یہ وہ ہے صحابی زید بن حارسہ کہ جن کو متبنہ آپ نے بنایا تھا لوگ کہتے تھے یہ امام الانبیاء کا بیٹا ہے آپ نبوت سے پہلے یہ کہا جاتا تھا لیکن اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نادل کی اللہ نے فرمایا زید اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور امام الانبیاء اس سے شادی کرے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے بچہ اسی کا ہوتا ہے جس نے اس کو جنا ہے جس کے نطفے سے بچہ اسی کا کہلائے گا اور نبی علیہ السلام کسی کے تم میں سے باپ نہیں ہے ہاں روحانی والد ہیں نبوت کے اعتبار سے لیکن حقیقت میں کسی کے والد نہیں ہے جن کے والد تھے ان کے والد تھے لیکن زید کے والد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تانے بھی دیئے لیکن آپ نے اللہ کے اس حکم کو قبول کیا آپ نے ان متعلقہ جو بیوی تھی زید کی اس سے آپ نے شادی کی جب عدد پوری ہوئی آپ نے اس سے شادی کی تاکہ لوگوں کو پیغام پہنچے کہ جس کو مو بولا بیٹا بنایا جاتا ہے وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا تو نبی علیہ السلام کے یہ صحابی یہ بات ذکر کرتے ہیں جن سے آپ کی بڑی محبت تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی بھی بتوں کو نہیں چھوا حضرات یہ وہ امام الانبیاء ہیں جن کی صداقت اور عدالت جن کی امانت کافروں نے تسلیم کی یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب امام الانبیاء کو ابھی نبوت نہیں ملی یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ بتوں سے نفرت نبوت سے پہلے صداقت اور امانت نبوت سے پہلے یہ وہ امام الانبیاء ہے جس کے پہلے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کبھی بتوں کو نہیں پوجا زمانہ جاہلیت میں انہوں نے بھی کبھی بتوں کو نہیں چھوا خود بتلاتے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت میرے والد ابو قحافہ مجھے لے کر ایک بتوں کے پال لے جاتے ہیں وہاں میں گیا میں نے دیکھا بت ہیں اس وقت میں تھوڑا ذہین بھی تھا میں تھوڑا ذہین بھی تھا سوچ بھی مجھے تھی میں سوچتا بھی تھا کہ یہ کیسے مدد کریں گے میں نے سوچا کہ آج ان کا امتحان لے لیتا ہوں کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا میں نے کہا کہ اے بت تو مجھے کھانا دے دے مجھے بوک لگ رہی ہے کہتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا یہ سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہتے ہیں میں نے ان کا امتحان لیا کوئی جواب نہیں آیا کہتے ہیں پھر میں قریب ہوا میں نے کہا کہ میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں کوئی اچھے کپڑے ہی دے دے مجھے کہتا ہے جب میں قریب ہوا اس سے یہ کہا تو اس نے کپڑے بھی نہیں دیے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں مجھے غصا آیا میں نے پتھر اٹھایا اور دے مارا اس بھت کو جب میں نے مارا تو وہ اپنے سر کے بھلا کر میرے سامنے گرا کہتے ہیں کہ مجھے عقل آگئی کہ یہ کیا مدد کریں گے جو خود پتھر سے گر جاتے ہیں نہ پتھر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور نہ کسی سوالی کو کچھ دے سکتے ہیں تو پھر یہ کس وجہ سے ان کو رب مانا جائے رب تو وہی ہے جو آسمانوں میں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی میں نے بتوں کے قریب بھی نہیں گیا یہ وہ امام الانبیاء ہیں جن کے ساتھی بھی کچھ ایسے ہیں جو بتوں سے نفرتے کرنے والے تھے نبی علیہ السلام کیسے سچے تھے سب سے سچی ذات اللہ کی ذات ہے فرمایا ایک اور مقام پر فرمایا اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو کلام میں سچا ہو جو بات میں سچا ہو جو بات اور کلام میں کھرا اور سچا ہو اللہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو بڑا سچا ہو سچا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اگر سچے ہیں تو اپنے رب کے بعد دوسرے نمبر پر سچی شخصیت ہیں نبی علیہ السلام کا سچ بھی بڑا معروف تھا نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کے دشمن بھی گواہیاں دیتے تھے ذرا غور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ابو صفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے اس وقت حرقل سے ملاقات ہوتی ہے حرقل بیٹھا ہے سوال کرتا ہے مکہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تجارت کے لئے گئے حرقل نے سوال کیے کچھ کافی سوال کیے جن میں سے ایک سوال یہ بھی کیا ذرا یہ بتلاو اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے تو کہا نہیں کبھی بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا معلوم کیا ہوا کہ اس وقت ابو صفیان بڑے دشمن تھے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے تھے ابو صفیان بھی دشمن کے سامنے غیر مسلم کے سامنے عیسائی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ تو بڑے سچے ہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا نبی علیہ السلام اپنی قوم والوں کو جمع کرتے ہیں آپ نے فرمایا جمع ہو جاؤ آج تمہیں پیغام دینا ہے جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں نبوت سے پہلے سوال کرتے ہیں لوگوں ذرا یہ بتلاو تم لوگوں نے مجھے اپنے اندر کیسا پایا اتنی زندگی میں نے گزاری ہے چالیس سال تمہارے درمیان گزار دیئے ذرا یہ بتلاو کہ میرا اخلاق کیسا رہا میری بات کیسی رہی میری امانت کیسی رہی تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ساروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ما جربنا لئی کہ اللہ صدقہ کبھی بھی ہم نے سچ کے علاوہ تمہارے اندر کوئی بات غلط نہیں پائی ہمیشہ ہم نے سچ پایا ہمیشہ سچ نبی علیہ السلام کی صداقت اس قدر معروف تھی ایک واقعہ آلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی چیز لے لی خرید لی اونٹ لے لیا اونٹ لے لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رقم شام کو دوں گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر چلے گئے اب لوگ جو وہ تھے وہ تو اجنبی تھے انہوں نے کہا بڑا افسوس ہمارے اوپر افسوس ہے کہ ہم نے نہ اس سے پتا لیا نہ اس سے کوئی ہم نے پوچھا کہ کون ہے کہاں سے آیا ہے ہم نے اس کو اونٹ دے دیا وہ لے کر چلا گیا کوئی نشانی تو لے لیتے ان میں ایک بڑی عمر کی عورت تھی اس نے کہا کہ جس نے ہم سے اونٹ لیا ہے سبر کرو وہ ضرور آئے گا وہ ایسا چہرہ تھا وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اس نے کہا وہ ایسا چہرہ تھا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اور رات ہوتے ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا اور آپ نے خود نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کھانا بھی بنوایا کھانا بھی بھیجا ساتھ میں ان کی رکم بھی بھیجی اور کچھ زیادہ خجوریں بھی ساتھ بھیجی کہا کہ وہاں کافلہ کھڑا ہے ان کو دے دو میری طرف سے نبی علیہ السلام کی وہ ذات تھی کہ آپ نے نبوہ سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بھیولا سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہجرت کے لئے جب مدینہ آئے ہم نے استقبال کیا جب میری نظر امام الانبیاء کے چہرے پر پڑی میں نے کہا یہ کبھی بھی جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جو مسلمان ہوئے اور بڑے ہی عالم تھے تورات کو جاننے والے تھے یہودیوں کے بڑے عالم تھے سیدنا عبداللہ بن سلام وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کی الفاظ ہیں کہتے ہیں پہلی نظر میں نے پڑی جب دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام بڑے سچے تھے اور آپ علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ میں نے پہلے یہ بتلایا بتوں سے بیداری لیکن اگر بتوں کے نام پر کوئی زباہ کرتا تو اس سے بھی بیداری اس سے بھی بیداری نبوہ سے پہلے بھی ایسا گوشت نہیں کھاتے تھے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا گیا ہو فرمایا فرمایا کہ تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے مردار حرام کر دیا گیا ہے خون بہتا ہوا حرام کر دیا گیا ہے اور فرمایا کہ تمہارے لئے وہ چیز حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کے نام پر زباہ کی جائے ہیں آج آستانوں پر زباہ کی جاتی ہیں آج مزاروں پر زباہ کی جاتے ہیں جانور آج قبروں پر جانوروں کو زباہ کیا جاتا ہے امام الانبیاء کی سیرت کو پڑھ لیجئے آپ نے نبوہ سے پہلے بھی اللہ کے نام پر اگر زباہ ہوتی تو کھاتے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر زباہ ہوا گوشت نہیں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلدہ میں ملاقات ہوتی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے ارتیس سو چھبیس نمبر عدیس کا نمبر ہے بلدہ کے مقام پر ایک شخص سے ملے ہیں جن کا نام زید بن عمر بن نفیل ان سے ملاقات ہوئی ہے اس نے بیٹھا دسرخان لگ گیا اس کی قوم والوں نے گوشت لگایا کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پتا چلا کہ یہ کسی بدھ کے نام پر زباہ کیا گیا ہے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ابھی نبوت بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا ایسا گوشت میں نہیں کھاتا جو بتوں کے نام پر ہو تو اس شخص نے کہا زید نے کہا کہ میرا بھی یہی طریقہ ہے جو اللہ کے نام پر ہو وہ میں کھاتا ہوں اور کوئی غیر اللہ کے نام کا گوشت نہیں کھاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں کھاتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی کہ یہ جو شخص بڑا ہو رہا ہے اس کی عادات کو دیکھو اس کے اخلاق کو دیکھو اس کے کاموں کو دیکھو یقینا یہ جب نبوت کا اعلان کرے گا تو پھر تم لوگ اعتراض بھی کرو گے لیکن ابھی سے دیکھ لو اس کی عادات یہی ہیں اور یہ بدلنے والی نہیں ہے نبی علیہ السلام فطرتاً میں نے شروع میں بیان کیا کہ جو فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین یہودی بناتے ہیں اس کے والدین عیسائی بناتے ہیں اس کے والدین مجوسی بنا دیتے ہیں لیکن فطرتاً انسان اللہ کی عبادت کرنے والا اور مواحد پیدا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام جس فطرت پر پیدا ہوئے اسی فطرت پر بچپن میں بھی قائم رہے اور بڑاپن میں بھی قائم رہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتا ہوتا تھا ابو دعوت کی روایت ہے ہر بات لکھ لیتا تھا آپ جو کلام کرتے میں محفوظ کر لیتا لکھ لیتا اس لیے لکھتا تھا کہ تاکہ بات محفوظ ہو جائے کبھی بھول نہ جائے کبھی ایسا ہوا کہ اچانک کسی نے مجھے کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں ہر بات لکھ دیتے ہو ہر بات کیوں لکھ دیتے ہو کبھی نبی علیہ السلام غمی میں ہوتے ہیں کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو کیا ہر بات لکھ لیتے ہو کوئی بات پتہ نہیں حدیث ہو یا نہ ہو ہر بات نہیں لکھا کرو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا ایک دن ایسا ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کر دیا اس بات کا کہ مجھے لوگوں نے اس سے کہا اور کافی عرصہ ہوگا میں نے لکھتا پہلے لکھتا تھا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا قربان جائے امام الانبیاء کی ذات اکدس پہ آپ نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِحَقِّ فرمایا عبداللہ بن عمر یاد رکھنا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جس کے قدرت میں جس کے قدرے میں میری جان ہے اس زبان سے اس چہرے سے اس زبان سے مو مبارک سے کوئی بھی حق کے علاوہ بات نہیں نکلتی چاہے غصے میں ہوں چاہے خوشی میں ہوں چاہے غمی میں ہوں چاہے پریشان ہوں کبھی بھی حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی اعلان فرما دیا سورت نجم اٹھائیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِ قُعَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا فرمایا کہ یہ پیغمبر اپنے ایک بھی لب ہلاتے ہوئے اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے دین کی بات ہو یا اپنے اخلاق اور کردار کی بات ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے چاہے دین کی وجہ سے ہو یا کسی معاملے میں آپ بولے کبھی بھی غلط بات اور جھوٹی بات اس زبان سے کبھی نہیں نکلے گی اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا فرمایا لکھ عبداللہ بن عمر کوئی پریشانی نہیں لوگوں کو چھوڑ دے کہنے دو لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ تو آج بھی بڑی باتیں کرتے ہیں سن کر جاتے ہیں قرآن کی آیت پھر بھی تھکتے نہیں ہیں گالیاں نکالتے ہوئے سن کے جاتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث یہاں ممبر پر حدیث سنائی گئی قرآن کی آیت سنائی گئی لیکن جاتے ہوئے آر دس گالیاں دیں گے حالانکہ جو بیان کرنے والا ہے وہ حوالہ بھی دے رہا ہے حدیث بھی دے رہا ہے قرآن بھی سنا رہا ہے لوگوں کو چھوڑ دو ان کی ملامتوں سے چھوڑ بچ جاؤ اگر تم لوگوں نے ان کی ملامتوں کی طرف دیکھا تو آج تمہیں کوئی ممبر پر نظر نہ آتا سب سے زیادہ تانو تشنی کا نشانہ جن کو بنایا جاتا ہے وہ ممبر کے وارث ہیں وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے والے ہیں آج سب سے زیادہ دشمن لوگ ان کے ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کو سنانے والے ہیں جو قرآن کو سنانے والے ہیں اگر سلام بھی کر لیں تو بڑی مشکل سے جواب دیتے ہیں اگلے ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے ان سے یہ وہی لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں اس لیے امام الانبیاء کے جو وارث ہیں جو ممبر و محراب کے وارث ہیں جو دین پہنچاتے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہے پریشانی ہے تو ان سے سامنے مل کے بات کریں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا لیکن باتیں کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لکھ اس سے نقصان ہوتا ہے عبداللہ نے کتنا نقصان کیا کتنی باتیں نہیں لکھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا لکھ لو عزیز ساتھیو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سچے تھے اخنص بن شریک اخنص بن شریک جنگِ بدر کا موقع ہے اس موقع پر لڑائی چل رہی ہے ایک موقع اس کو مل جاتا ہے ابو جہل کے ساتھ ابو جہل اور دونوں ایک کونے میں بیٹھے ہیں اب کیا اورہ لڑائی چل رہی ہے وہاں پر بیٹھ کے آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں تو اخنص بن شریک نے سوال کیا کہا کہ ابو جہل مجھے یہ بتلاو کیا دل سے تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو کہا یہ بتلاو کبھی دل سے تم نے اس کو جھوٹا کہا ہے کیا یہ واقعہ میں جھوٹا شخص ہے تو ابو جہل نے کیا جواب دیا اللہ اکبر کتنا بڑا دشمن تھا اس نے جواب کیا دیا جواب یہ دیا کہ کبھی بھی یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کبھی بھی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا اس کی نبوت بھی سچی ہے ہر بات اس کی سچی ہے ہر کلام اس کا سچا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جھنڈے کی ذمہ داری یعنی سرداری دوسرا حاجیوں کو پانی پلانا تیسرا بیت اللہ کی دربانی اور یہ تینوں بنی کسری کے پاس چلی گئی جو وہ خاندان ہے ہم بھی ان کے قریشیوں میں سے ہیں لیکن یہ ان کی نسل میں چلی گئی یہ اتنی بڑی ذمہ داریاں یہ شرف ان کو مل گیا اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہم مقاب اور مرتبے میں ان سے کبھی خاندانی طور پر نسبت برابر کر ہی نہیں سکتے بس یہی مسئلہ ہے باقی یہ بندہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا خاندانی مسئلہ ہے انا کا مسئلہ زد کا مسئلہ حسد کا مسئلہ حقیقت میں دشمن بھی نبی علیہ السلام کو سچا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا فرمایا کہ قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَكُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ اَجْعَدُونَ اے پیارے پیغمبر محمد عربی علیہ السلام آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یہ سارے کے سارے آپ کو جھٹلاتے تو ضرور ہیں لیکن آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے آپ کو یہ امین سمجھتے ہیں آپ کو یہ صادق سمجھتے ہیں یہ ظالم لوگ اگر انکار کرتے ہیں تو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں وحی کا انکار کرتے ہیں آپ کا کبھی یہ انکار کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو دلاسہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہو یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ اس کی وجہ سے غم زدہ ہو جاتے تھے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے تھے کیا کیا باتیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو میرے پیغمبر یہ تو آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے یہ میری وحی کو جھٹلاتے ہیں میرے دین کو جھٹلاتے ہیں پھر آپ علیہ السلام بڑے پاپردہ تھے باپردہ آپ نبوہ سے پہلے بھی اس عظیم خسلت کے مالک تھے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیثیں پینتیس سو باسٹھ فرماتے ہیں کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد و حیاء من الادرائی فی خدرہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیاء والے تھے حتیٰ کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ عورت کماری عورت جو اپنے ہجاب میں بیٹھی ہوتی ہے اس ہجاب میں جو اس کے اندر حیاء ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام حیاء دار تھے اس سے بھی زیادہ ہم زیادہ لگائیں کس قدر حیاء دار تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نبی دعوت کی حدیث ان اللہ ستیر یحب الحیاء و ستر اذا اغتسل آہدکم فلیسطر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ستیر ہے بہت زیادہ حیاء دار ہے بہت زیادہ حیاء دار ہے اور ستر کو پردہ پوشی کو اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ غسل کرے نہ آنے لگے فلیسطر اس کو چاہیے کہ پردہ کر کے پھر نہ آئے کیا معاملہ ہے یہاں پہ کفار مکہ اس وقت کتنا عجیب دور تھا جب نبی علیہ السلام کی نبوت نہیں تھی اس قدر عجیب دور تھا کہ لوگ آتے تھے اور اگر کپڑا میسر نہیں ہوتا تھا تو برہنہ بیت اللہ کا تواف کیا کرتے تھے ایک کپڑا بھی جسم پر نہیں ہوتا تھا برہنہ بیت اللہ کا تواف کیا کرتے تھے اور ایسی فہش کلامی کیا کرتے تھے کہ بڑے معروف تھے گندی گندی معفلے سجایا کرتے تھے ان کے اندر گندی باتیں بری باتیں لیکن نبی علیہ السلام ان سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے آپ علیہ السلام اس معاشرے کے اندر بھی بڑے حیادار تھے حتیٰ کہ ایک واقعہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں بلکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات ملتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ دال رہے تھے تعمیرات کر رہے تھے تعمیرات کر رہے تھے تو عباس نے کہا جو کہ چچا تھے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کرو کہ اپنا ازار جو ہے نیچے جو اپنے کپڑا باندھا ہوا ہے یہ اٹھا کر اپنے کندے پر رکھو اور اس پر آپ سمان اٹھاؤ جو تعمیرات ہو رہی تھی اس کے لیے لات کر عباس صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تاکہ آپ کے کندے محفوظ رہیں نبی علیہ السلام نے جب ایسا کیا آپ نے ابھی اتارا ہی تھی عباس صلی اللہ علیہ وسلم بہہنش ہو گئے ابھی ازار بند اپنا اتارا بہہنش ہو گئے اور جیسے ہی ہوش آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بچپن میں بڑی عمر نہیں تھی لڑکپن ہے اس وقت فرماتے ہیں ازاری ازاری میری ازار کا ہے میری چادر کا ہے فوراں چادر لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ازار باندھ دیا اندادہ لگائیں اس قدر اللہ تعالیٰ نے حیادار بنایا تھا نبی علیہ السلام کو کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ میں اپنے ازار کو کھولوں یا کپڑے کو اتاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باہیا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب بھی نہیں پی کیسا دور تھا آپ سنتے رہتے ہیں جب شراب کا معاملہ ہوا تو کیسے واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں بڑی بڑی محفلے لگتی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انم الخمر والمیسر والانصاب والعظلام رجسم من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلکم تفلحون فرمایا کہ بے شک اے ایمان والو بے شک حرام کر دیا گیا ہے جوا کو اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے جوا کو بھی اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اگر ان سے بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے یہ اگلے الفاظ ہیں اگر ان سے بچو گے تو کامیاب ہو اگر ان سے نہیں بچو گے تو ہمیشہ ناکام دنیا میں بھی آخرت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹی عمر میں تھا میں بکریاں چرایا کرتا تھا میرے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی تھا مکہ کے بالا علاقے میں ہم بکریاں چرا رہے تھے ایک دن مجھے خیال آیا میں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا بچپن میں کہ میں یہ کام کروں تو اللہ نے بچا لیا آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ابھی میں جاؤں اور مکہ کے نوجوانوں کی جو محفر لگی ہوئے اس میں شریک ہوں وہاں جا کر تھوڑا میں بھی تفریح کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ میری بکریوں کے سنبھال کرنا میں آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے فرماتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو راستے میں کچھ میں نے دیکھا بھیر نظر آ رہی تھی لوگ زیادہ نظر آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے میں نے پوچھا مجھے بتلایا گیا کہ یہ کسی فلاں عورت ہے اس کی فلاں کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے اس کی تقریب ہے اور بڑی محفل ہوگی بڑا ناچ گانا ہوگا گانا بجانا ہوگا یہاں ایک بار نوٹ کرنا یہاں ایک بار نوٹ کرنا کہ یہ گانا بجانا زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں اور رمانہ جاہلیت کے کام ہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی علیہ السلام گئے آپ نے فرمایا میں وہاں گیا اس محفل میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن جب میں وہاں گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے نیند دے دی میں سو گیا اتنا سویا کہ ساری محفلیں ختم ہو گئی وہ اینڈ ہو گیا جب میں اٹھا تو جلدی سے بھاگا میں نے کہا کافی دیر ہو گئی وہاں دیکھوں جا کر بکری ہوگا کیا حال ہے آپ فرماتے اللہ نے بچا لیا دوبارہ بھی ایسا ہوا جب دوسری مرتبہ ایک دفعہ میں نے سوچا پھر بھی ایسا ہوا پھر آپ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَاللَّهِ مَا حَمَمْتُ بَعْدَ حَبَدًا بِسُوِمْ بِمَا يَعْمَلُ أَهْلُ الْجَائِلِيَتِ حَتَّىٰ أَكْرَمَنِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ بِنُبُوتِهِ سنن ابن حبان کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کبھی بھی میں ایسی محصول ہو کہ قریب بھی نہیں گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نواز دیا میں نبی بن گیا اس سے پہلے میں نے ایسی حرکتیں اس کے بعد کبھی نہیں کی جب دو مرتبہ ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا آپ علیہ السلام نے پھر یہی بات ذکر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ میں نے کبھی بھی بتوں کو نہیں پوجا کبھی بھی کبھی بھی میں نے بتوں کو نہیں پوجا اور اس وقت نہ مجھے ایمان کا پتا تھا اور نہ ہی ایمان کو جانتا تھا نہ کفر کو جانتا تھا ان معاملات کو جانتا بھی نہیں تھا اس کے باوجود میری فطرت کے اندر یہ بات تھی کہ کبھی بھی میں نے بتوں کو بھی نہیں پوجا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی یہ سوال بھی شراب کے بارے میں ہوا تھا کہ آپ نے کبھی شراب پیا ہے آپ نے فرمایا نہیں آپ سے پوچھا گیا کبھی بتوں کو پوجا ہے آپ نے فرمایا نہیں تو یہ ساری فطرت سلیمہ پر نبی علیہ السلام کا بچپن تھا اور بعد میں نبوت اور انشاءاللہ آئندہ ہمارے بیانات ہوتے رہیں گے اس موضوع پر یہ سیرت النبی کا الحمدللہ اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے انیس وان خطبہ تھا انیس وان خطبہ تھا یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ موسیقی